بیدیسہ نگر کے پاس سے گجری بیتبا ندی میں ہر سال انیک بچے دوب کر کال کے گال میں سبا جاتے ہیں لیکن کوئی گم مرتا نہیں بڑھتی جاتی ندی کے سور ریلنگ یا چین نہیں لگائی گئی نگر میں ایک بھی سومنگ پل تک نہیں بنوایا بیدیسہ نگر میں بیتبا ندی سہر کے پاس سے بہرہی ہے لہٰہ جا اس اور ہونے والے خاصوں کے پرتی ساسن پرساسن یا اس تھانی جن پرتی ندیوں کو کوئی چنتا نہیں ہے رنگئی باڑھ والے سری گنیس مندر سے چرن تیرت بیتبا گھاٹ تک سہر کی اور ندی پر ریلنگ یا چین آدھی بند بانا چاہیے تاکہ کسی کے گھر کا چراغ اس سے صدا صدا کے لیے جدہ نہ ہو سکے بیتبا ندی میں اس نان کر وہاں سے سوسل میڈیا پر فوٹو ڈالنے سے ان بچوں میں بھی ندی پرچانے اور فوٹو کھینچنے کی اس سکتہ بنی رہتی ہے اور پھر پریجنوں سے چھونٹ بول کر ندی کے پاس چلے جاتے ہیں ہر سال انیک بچے بیتبا ندی میں ڈوب کر کال کے گال میں سما جاتے ہیں لوگ ایک دو دن سوک کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں کسی اگلے دن کسی اور گھر کا چراغ ندی میں ڈوب جاتا ہے سالوں سے یہی دیکھا جا رہا ہے چرنتیرت بڑھ والے گھاٹ رام گھاٹ پر انیک بچے ابھی تک ڈوب چکے ہیں آخر اس پر گمبرتہ سے جمع دار دھیان کیوں نہیں دیتی لاکھوں کروڑوں عبوستت بکاس میں خرچ کر پیسہ بربادتوں کیا جاتا ہے ندی میں اشنان کرنے کا بالکوں کو شوق اس لیے بھی رہتا ہے کیونکہ اتنے بڑے ہمارے بدیسہ سہر میں ایک بھی سویمنگ پل کا نرمان تک نہیں کرائے جا سکا ہے اگر سویمنگ پل بنوا دیا ہوتا تو بچے اسی میں اپنا شوق پورا کر سکتے تھے بیتوا ندی میں دو دن پہلے چار بچے کوچنگ کی کہہ کر گھر سے سیدھے بیتوا ندی جا پہنچے بہاں پر رام گھاٹ کے پاس پھوٹو کھینچ رہے ہوں گے اسی دوران ایک بچے کا پیر فسل گیا تو دوسرے نے اسے بچانے کا پریاس کیا لہذا دونوں گہرے پانی میں ڈوب گئے ان کے دو دوستوں نے پریجنوں کو سوچنا دی پولیس اور گوتاکور تلاستے رہے لیکن ایک بالک کا سب ہی اس دن دیر رات کو مل سکا جبکہ دوسرے بالک کا سب آج خود ہی پانی میں تیرتا دکھائی دیا پردھان ارکچک رمی سرما نے انس کی لاس جب پانی میں تیرتی دیکھی تو میور نیچ کو سچت کیا اس کے بعد لاس کو نکالا جا سکا موپال سے بھی بسیس ٹیم آئی تھی دو دن ندی کو کھنگالتے رہے لیکن بالک کی لاس نہیں ملی بہتر ہوگا اس گھٹنا سے ہم کو سبق لینا چاہیے جمعہ دار پرسسن اور جن پرتندیوں سے ایک سویمنگ پل بنانے کی بات کہنا چاہیے تاکہ بچوں کا سوق پورا ہو اور کسی کے گھر کا چراغ بھی نہیں بجھے